دیکھو آئندہ یہ بیوکوفی مت کرنا ارے تم نہیں جانتے میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ جلد بازی ٹھیک نہیں ہے بہرحال تمہارا آئیڈیا مجھے اچھا لگا ہے ٹھیک ہے 50% شیئر میرا بھی تو ہوگا کام کی قیمت تو تم نہیں رہے ہو یہ تو اسے بونس ہے بونس ہاں ہاں وہ انتظامات کے پیسے تم وہ پہلے ہی لے چکے ہیں اگر وہ کمی بیشی ہوئی تو میرے شیئرز میں سے کٹ لینا اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اسید یاد یہ فرینک کوئی گڑبر تو نہیں کر دے گا کیا مطلب مطلب یہ کہ اتنا خلوس ہزاروں روپے کی پکنک بلکل فری کوئی اور آزائم تو نہیں ہے تمہارے اس فرینک کے اوکے ٹھیک ہے میں منع کر دیتا ہوں اسے ابہ نہیں یار میں تو یہ ہی اپنا خیال ظاہر کر رہا تھا اور ہاں یہ پاکستان نہیں ہے جہاں سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں سب کچھ ہر جگہ ہو سکتا ہے پاکستان کو تو یہ خوامہ خوا بدنام کیا ہوا ہے جب چلنا یا نہیں چلنا صبح وینا چاہے گی کر نہیں چلنا مجھے بتا دو تاکہ میں اس بچارے کو منع کر دوں یار پہلے سب سے مشورہ کر لیتے ہیں کیا خیال ہے یار کوئی جائے نہ جائے میں اور زوئے تو جائیں گے اب بتاؤ کیا کریں ازائی کی پکنک انجوائے کریں آپ رینک سے معذرت کر لیں اکرام اکرام آخر تمہیں ڈر کس بات کا ہے اگر وہ پیسے لے لیتا تو اکرام سوچتا بھی نہیں لاؤ اکرام یہ پیسے مجھے دے دو یہ سوچ لو کہ یہ پکنک میں تمہیں کروا رہا ہوں ویسے اصد ٹھیک ہی کہہ رہا ہے فرانک ہم سب کا اتنا خیال بھی تو رکھ رہا ہے ویسے سوچنے کی بات ہے آج کے دور میں کون کسی کو فریگی پکنک کرواتے ہیں دوست دوست ہی کرواتے ہیں فریگی پکنک کو وہ تو ٹھیک ہے یہ بتاؤ تم فرانک کو کب سے جانتے ہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہیں آکر ملا ہو سائے پھر بھی تم اس پر اتنا بروسہ کرتے ہو پوچھکتا ہوں کیوں تانش ٹھیک کہہ رہا ہے سر ایم ساری سیر میں اپنے دوست پر کسی کو شک کرنے نہیں دوں گا اوکے اور میں آسد کے ساتھ ہوں آہ یار میرا خیال ہے فرانک کی دعوت خبول کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے مطلب پھری میں کیا I mean کیا کیا ہے ٹھیک ہے پھر جو کچھ آگے ہمارے ساتھ ہوگا ہم دیکھ لیں گے then I think we should pack our bags چھو 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 P&p ھو چھو راکی کے یار پس بس مجھے پس ایم تم نے اور سے لے سکے گھومنے کے لئے آرے وہ دیکھو آ گیا شکر ہے یاد آئے آئے سب لے 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 اکس اوکے ہے جی سب لوگ چل کے بین میں بیٹھیں آئے 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 تم نے دھڑائیا ہے میں سمجھے تم نہیں آئے بای دوپر ہماری سکتا ہوں میرا لیچے بہترین اگر میں پاکستان آنگا تو آپ لوگ میری میز بانی کر دیجیے گا شو کیوں نہیں میں تو ریسپچن سے ہوگی آتا ہوں آپ لوگ باتیں گئے تو تم آرہے ہونا ہمارے ساتھ تھوڑا مشکل ہے بٹ آئی ویل ٹھائی اس کا مطلب نہیں آرہے دوں اجازتنامہ ہے تم لوگے پاس ہاں وہ اکرام کے پاس ہے شاید تو پھر جاؤ انجوائے کرو جائیور کو تم معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے میں تم بے فکر رہا ہو ساتھ تم اپنی منجل پہ مفادت سے پانچ جاؤ شکریہ 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 دس شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی پھر سامنے اڑتے جائے کہیں دون نکلتے جائے جو کہا نہیں ہے خود سے ہے کیسے کسی کو بتنا ہے جب اٹھ جاتے ہیں یہ قدم تو رکھتے ہی نہیں منزل کی ہی تلاش ہے جو ہوگی یہی کہیں موسیقی 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 کوئی راہ نماؤں جانے کیا ہوتا ہے ہے کس کو کیا بتا کچھ اور ہے ان کی دنیا نہ جانے ہوگا کیا موسیقی پھر سامنے اڑتے جائے کہیں دون نکلتے جائے جو کہا نہیں ہے خود سے ہے کیسے کسی کو بتنا ہے جب اٹھ جاتے ہیں یہ قدم تو رکھتے ہی نہیں منزل کی ہی تلاش ہے جو ہوگی یہی کہیں جسیر دولی داستا نو منزلنا کوئی راہ نماؤں جسیر دولی داستا نو منزلنا کوئی راہ نماؤں دوستا ہاں 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 پرندے آ گئے ہیں بجرے بھی تیار ہیں ہاں موسیقی 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 واو پیوریفول سیریسلی یار یہ تو بلکل جانت کا نمونہ ہے بہت ہی اعلی یار ہم لوگ اگر یہاں نہیں آتی تو ہمیں افسوس ہوتا ہوں موسیقی جس کا بھی یہ ریزورٹ ہے بہت خوبصور ہے ایتا کسی نے پیار سے دل سے سجائے اسے بھائی جو اتنا بڑا جزیرہ خری سکتا ہے وہ کچھ بھی خری سکتا ہے یہ ریزورٹ کیا چیز ہے تو کیا اس پورے جزیرے میں صرف یہ ایک ہی ریزورٹ ہے آئیلینڈ کے چاروں طرف پانی ہے پانی کے بیچ میں ریزورٹ ہے اور ریزورٹ میں ہم یعنی اگر اس جزیرے پہ کوئی زومبی آ جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے شاید بکیشتے کیا فضل باتیں کرتے ہو تو بھائی ہورر موویز میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگ کسی اچنبی جگہ پر آتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے سب لوگ چھٹاپٹو ماہیو کیوں ڈر آ رہے ہو دیکھو تمہیں اتنا ڈل لگ رہے ہیں تو واپس چلی جاؤ بوٹ ابھی بھی کھڑی بھی ہے ایک بار بوٹ چلی گئی نا تو رابطہ ختم رابطہ ختم دانش رابطہ ختم اتنا نہیں ایک لوگ کیوں ڈر آ رہے وہ دیکھو کتے پیاری سے یہ آگا دیکھو آگا مصرد یار سیل کی سنگنلز نہیں آ رہے کیا یار میری بھی نہیں آ رہے اس مطلب ہمارے سیل بکار ہو گئے ہاں یہ صرف گانا سننے اور تصویریں بنانے کی کام آ سکتا ہے موسیقی اسد کسی کو بتانا نہیں لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگا ہے یہ جو بوٹ آ پیس آ رہی ہے اسے نہیں لگتا ہے آ پیس آ جائے گی میں مزاک کر رہا تھا یار کہ میں مزاک نہیں کر رہا موسیقی اے یار یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں پاکستان میں میں تو پچھ ایسے مقام آتے ہیں جہاں مبائل کے سگنلز ہی آتے ہیں اور بیسے بھی یہ تو دو تین دن کی بات ہے لیکن اگر تین دن تک ہم اپنے پینس سے کانٹاک میں نہیں رہیں گے تو وہ تو پریشان ہو جائیں گے نا اور پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ملیشیا کی کسی حصے میں سگنلز نہ آ رہا اب کیا ہو سکتا ہے یہاں کے ویٹر سے پوچھتے ہیں انہیں سوائے انگریزی جملوں کے لاوہ کچھ آتا نہیں اور ہم میں سے کوئی ملائے بول نہیں سکتا ہے لیکن یہ تو بہت غلط بات ہے مطلب ہمیں کسی نہ کسی طرح کر کے ان سے یہ تو پوچھنا ہوگا کہ ہم یہاں سے واپس کیسے جائیں گے یار اب تو صبح ہی جا سکتے آج کی رات ہمیں یہی رہنا ہوگا کیا زبرت اس پیٹروم سے یار اتنی لگجری قسم سے مزہ آ گیا ہے کیا ہوگا تم لوگ پا پھر یہاں کے ہمارا ہر ایک سے کنیکشن ختم ہوگیا تو پھر اگر یہاں کسی کو کچھ ہو گیا تو کوئی امرجنسی پلان تو ہوگا ان لوگوں کے پاس اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کریں گے کم آن یار ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں بس تین دن گزارو اور چلو یہاں سے کیا ہورر فلموں کا پلوٹ ڈسکس کرنے بیٹھ گئے ہو تم نے شروع بات کی تھی یاد ہے دیکھو یہاں فون کرنے کی بات ہے نا تو کر لیتے ہیں کسی سے بات ہوگا کوئی نہ کوئی انتظام حضرت روم کتنا ہے یہاں پانچ بیٹرومز ہے اور کرنر والے تو میں نے بک کر لیا ایک روم میں تکیور ہمائیوں رہ لیں گے ایک میں میں اور دانش اور تینے لڑکیاں کی روم شیئر کر لیں گے ہاں ہمارے درمیان والے کمرہ ہے نا وہ لڑکیاں ہی اس کر لیں گے ہمیں تو کوئی فٹ نہیں پڑتا ڈر تو تم لوگ رہے ہو میں تو یہاں انجوئے کرنے آئی ہوں تو یہاں لاؤنج میں بھی سو جاؤں گی چلو یار اپنے اپنے روم سے فریش ہو کے آتے ہیں آنا لگ رہے میں تو یہ کھنٹا ہے ایک بات ہے یہاں مالیشن لوگوں پی ساتھ رہتے رہتے ہیں مالیشن لائمی ضرور سکھ جائے گا لگتا بھی مالیشن ہے مالیشن ہے شکل بقت جیفر 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 شوش ویلکم ٹو گرین آئلے میرا نام ہے کمال کیا میں اپنے موزز مہمانوں کا تاروخ جان سکتا ہوں اگرچہ آپ لوگوں کے بارے میں مجھے معلومات مل چکی چھ بلکل اکرام ابباسی اسد علی خان دانش نداب سہر زویا تبی ہمائیوں بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے ملکا اس فلہ کے ساتھ ہی ہمارے کچھنے اگر کس چیز کی ظہورت ہو بلا تقلف کہہ دیجئے گا کیا آپ کا تعلق پاکستان سے ہے بہت اچھی اردو بول رہے ہیں آپ اصارتوں کے جمیلے میں نہیں پڑتا پوری دنیا میرا ملک ہے فل سیڈ آپ کا رابطہ بہرونی دنیا سے کیسے ہوتا ہے ہمارے تو موبائل یہاں کام ہی نہیں کر رہے ہیں دنیا کی ہنگامہ خیزی سے دور چند دن انجوائے کرنے تو آئے ہیں کیا ظہورت ہے آپ کو رابطہ کرنے کی وہ ایکچلی ہمیں اپنے گھرمنٹ فارم کرنا تھا دے دی جی کھتلا پھانے کے بعد میرا گارٹ سیٹلائٹ فون لے آئے گا یہ سہولت صرف آج کے دن کے لئے باقی دن آپ صرف انجوائے کریں گے تینکیو تینکیو سو مچ سو نائس آف یو آپ نے تو ہماری علچہ نہیں دور کر دے کیسی علچہ وہ ایکچلی ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم سب ہی ٹراب تو نہیں ہو گئے اچھا ایسا سوچ رہے تھے آپ جی ہاں اجنبی جگہوں پہ اب ایسی سوچ تو آتی ہے پلیز کریو یار یہ نیدہ اور دانش کا فون کیوں بند آرہا ہے ہوتل سے تو وہ لوگ صبح گرین لینڈ نامی جگہ کیلئے نکلے تھے مگر میں تم ایک بات بتاؤں کہ پورے ملیشیا میں اس نام کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں شاکیری مجھے کوئی گھڑ بھڑ لگ رہی ہے وہ نا دو ڈیٹیکٹیوز کا ان کے ہوتل کے سامنے قتل ہونا وہ کس کی اور کیوں نگرانے کر رہے ہیں یہ تو ان کی آپس کی بھی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے مگر مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ان کا فون کیوں بند مل رہا ہے اور تم نے دانش کو ٹیلی ڈیوائیس بھی تو دی تھی نا ہاں ہاں دیکھو جب تک وہ مجھے کانٹیکٹ نہیں کرے گا میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہم تم ایسا کرو کہ مہر بھابی سے رابطہ کرو شاید ان کے پاس کوئی فون آیا ہو اب اس طرح پریشان ہونے سے تو بہتر ہے نا کود آئیا مہر مہر وہ نیدہ کا فون بند آ رہا ہے مہر اگر تم جانتی ہو تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا وہ کسی پروبلم میں تو نہیں ہے تم جانتی ہو وہ اس وقت کہاں ہیں کیا جزیرے پر یار وہ جزیرے پر کیا کر رہی ہے اور وہ 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 گئی کیوں ہیں اچھا یہ بتاؤ تم تم مجھے اس کا سیٹلین نمبر دے سکتی ہو طرح تم موسیقی 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 خود پتہ چلے موسیقی نہیں یار وہاں پر گرین آئی لینڈ نمی کوئی جزیرہ نہیں ہے موسیقی موجہ خطر کی بوہ آریا ہے شکریر م retaliation میرا خیال ہے عمر تمہارا وہم ہے ہو سکتا ہے نیدہ نے کوئی نام بتایا ہو مہر بابی نے کچھ اور سمجھا ہو ویسے بھی وہ پانچ دن میں تو آئی رہی ہے پاکستان یہ دیکھو مہر نے اس کا سیٹلائٹ نمبر مس کر دیا ہو سکتا ہے نمبر آیا ہی نہ ہو سیٹلائٹ فون پر یہ آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نمبر کسی کو بھی ویزیبل نہ ہو اوہ یس الیکس یاد کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا چائے بناوں تمہارے لیے ہاں میرا بھی موڈ ہو رہا ہے جل بیس جل بے ہمارے مکہ اور کیا ہو رہا بھئی ایسے کیسے یار بس دن بار پیٹے سمندر کو دیکھتے رہو یہاں کچھ کرنے کوئی نہیں ہے نہ ٹی وی ہے نہ گیم یا میں کل ہی کا ماد ساکو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گھر واپس بچوا دے ہاں یار لڑکی ہم یہی کہہ رہی ہیں یار تم تین دن اپنی گیم کے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ موبائل ہے نا اس میں تم اپنے گیم کھیل دے ہم لوگ یہ انجوائے کرنے آئے اور لڑکیوں کا کیا یار نیدہ کا پروپلم ہے باقی سہر زوئی کو کوئی پروپلم نہیں ہے اور ہاں انہوں نے گھر فون کر کے بطابت ہو دیا ہے اور کیا یہ آئیلنڈ کتنا خوبصورت ہے یہ الگ بات ہے کہ رات میں تھوڑا ہونٹیڈ ہو جاتا ہے تو کیا کھالے چلیں ابھی ہم اس وقت ہاں اس وقت سمندر میں نہانے کا اپنا ہی مزا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی چھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے یار دانش کہاں ہے دانش دانش اور ملدہ باہر گئے بھی چلو میں بھی چینج کر دوں سکون ملا ملدہ فائنل ہی میں نے کمہ سے بات کرنا تمہارے ڈیاد پریشان ہو رہے ہوں گے ام شور ماما ابھی تک ڈیاد سے بات کر چکی ہو یہ کمال بھی عجیب آدمی ہے عجیب نہیں بسے ہوسٹ برا نہیں ہے بتا ہے میں سمجھا تھا کہ یہ کوئی کوئی پبلک پلیس ہوگا پیش تو پرائیوٹ آئیلنڈ ہے ہاں کتنا سکون ہے نا یہاں کیا ہوا کچھ نہیں مجھے ایسا لگتا جیسے جیسے کوئی امت دیکھ رہے ہیں کوئی ہمارے بہت قریب ہے لیکن یہاں تو کوئی نہیں پتہ نہیں لیکن تنجانہ سا خوف ہے ایسے جیسے ہم کسی کی نگرانی میں ہیں آہ یہ بھی ہم لکھ بہت دور آگئے ہیں چلو واپس سلتا ہے اے وہ لوگ کھاں جا رہے ہیں چلو دیکھتے ہیں لیکس گو کم 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 کیا مزید Original چلو دیکھتا paradise ہم کم کھا رہا ہے اور ہاamentی نگو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی کیا بات ہے؟ میں نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی ہے وہ وہاں چٹانوں میں کوئی لاش پھنسی ہی ہے چٹانوں کے پاس لاش؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ آئیں ہمارے ساتھ اور دیکھیں پریشان ہونے کی ضبورت نہیں ہے میں خود دیکھتا ہوں موسیقی موسیقی تم لوگوں سے میں نے کتنی دفعہ مردہ بکا ہے اس جزیرے کا پورا خیال رکھ لائیں تم لوگوں نے لیکن تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہاں Madak ڈا اٹھخونج ڈا اٹھخاب ڈا اٹھخاب وہاں پر خیالیاں صحیح mister Kamal آپ ان سے کیا بات کر رہے ہیں شاید آپ ان کو ڈانٹ رہے ہیں آخر بات کیا ہے آپ ہم سے کوئی چھپا تو نہیں رہے نہیں مستر دانش میں لوگ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس جزیرے کے ساحل کی حفاظت کرنا ان لوگوں کا کہا تاکہ یہاں آنے والے کسی مہمان کو کی تخلیف نہ ہو مگر یہ لاش یہاں پر آئی کیسے یہاں ایک دو بار پہلے بھی عصا ہو یہاں اس علاقے کے بارے میں ایک تاریخی کہانی مشروع ہے کیا مطلب آپ ہمیں اس لاش کے بارے میں ایک تاریخی کہانی بنانا جاتے ہیں جی ہاں اس لاش سے جڑی ہوئی ایک تاریخی کہانی کیا مطلب کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لاش سو سال پرانی ہے یا یہ لاش لاش نہیں لاش کا بھوت ہے کیا پھوت کا لاش کا بھوت دراصل اس علاقے میں ایک کہانی بہت مشہور ہے جس جزیرے سے دور کسی دور میں یہاں پہ بحری قضاقوں کا قبضہ تھا جو اکثر یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو لوٹ لیا کر دے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس دووں کا لوٹا ہوا بہت بڑا خزانہ تھا وہ اس خزانے کو کسی بڑے جہاز کو پل لات کے کہیں اور منتقل کر رہے تھے لیکن ایک زوردار طوفان کی سبب ان کا جہاز یہیں کہیں ڈوب کیا اور اس کہانی پر یقین کرنے والے لوگ اس خزانے کی تلاش میں جس تو جس دی ان کو کہ خزانہ ان کو مل جائے وہ آج بھی اس خزانے کی تلاش میں یہاں پہ غطہ زنی کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کی روحیں شارک مچنیوں کی صورت میں آج بھی اس خزانے کی حفاظت کر دیں گے اور شاید یہ آدمی تھی اسے یہ خزانے کی تلاش میں مارا گیا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اتباز بگر صرف تم میرے پیچھلے سپڑ دیئے سابقی باقی ہے کہوں تو بھی پورا گھر دوں یاد ساں بھائی یاد نکلو یہاں سے جتنی جلی ہو سکتا ہے نکلو یہاں سے کہاں چلیں کیا ہوا ہے تو چھوڑ دو نکل جاں ہاں سے سب کے سب مارے جاؤگے ہوئی نہیں بچھے گا ایسے کیسے نہیں ہے بوٹ ہم لوگ ابھی اور اسی وقتیاں سے جانا چاہتے ہیں اپنی حد میں رہو ملتی ہے